نمشکار دوستوں سکڑ چوت کی پوری پوجا ویدی اس ویڈیو کے مادیم سے میں دکھانے والی ہوں کس طریقے سے سکڑ چوت کی پوجا کی جاتی ہے ہر جگہ الگ الگ طریقے سے پوجا کی جاتی ہے میں کس طریقے سے کرتی ہوں وہ میں بتانے والی ہوں تو ویڈیو پر بنے رہیے گا نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے سب سے پہلے میں نے ایک چوکی لے لی ہے اس پر بچھانے کے لیے لال کپڑا کچھ فل اور ناریل بیل پتر اور تل جرور لیں تل چوت ہی یہ کہی جاتی ہے سکڑ چوٹ تل چوٹ تو اس کے لیے آرتی سجا لی ہے پان کا پتہ لیا ہے دھوب دیپ اگربتی فول دوربہ کیونکہ اس میں گنیش جی کی بھی پوجا کی جاتی ہے پنچہ امرت لے لیا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ لے لیں اس کے لیے پوجا کرنے کے لیے اور چوکی کو سجا لیا ہے اشتتل کمل بنا لیا ہے اور چوکی پر میں نے گنیش جی کو استحابت کر لیا ہے کلش کی استحابنا کا ویڈیو میں نے الگ سے ڈالا ہوا ہے وہ ضرور دیکھئے گا کلش کی استحابنا کر لی ہے کس طریقے سے کلش کی استحابنا کرتے ہیں وہ بھی میں نے بتایا ہے کسی دوسرے ویڈیو میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو کلش کو میں نے استحابت کر لیا ہے اب ہم سب سے پہلے گنیش جی کی پوجا کریں گے کیونکہ سکڑ چوت پر گنیش جی کی ہی پوجا کی جاتی ہے ہر چطورتی پر گنیش جی کی پوجا کی جاتی ہے لیکن یہ جو سکڑ چوت ہوتی ہے یہ وشش مانی جاتی ہے تو یہ ہم سب سے پہلے گنیش جی کو تیلک کریں گے آپ چاہیں تو گنیش جی کی کوئی فوٹو ہو وہ بھی رکھ سکتے ہیں پرتیما ہو وہ رکھ سکتے ہیں تابے پیتل کی تو میں نے یہاں پر دیکھئے گنیش جی کو استعبت کیا ہے ہلدی چندن کمکم ساری چیزیں میں لگا دوں گی اس طریقے سے اور گنیش جی کی پوجہ اس میں بہت الگ طریقے سے کی جاتی ہے تو یہ دیکھئے گھر کے ہی فول سے مالا بنائی ہوئی ہے تو مالا پہنا دیں گے ہم فول مالا اور یہاں پوجہ بہت خاص ہوتی ہے تو آپ اچھے طریقے سے نہاں دھو کر کے صبح ازنان کر کے پھر یہاں پوجہ پرارمب کریں اور اس کا ورت بھی رکھیں تو یہ بہت فلدائی ہوتی ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے مالا پہنا دی ہے اب ہم کو جو مالا اور بھی چڑھانا چاہتے ہیں تو وہ چڑھا دیں آپ اور اس میں ورت رکھا جاتا ہے اور تیل کوٹ چطورتی بھی کہا جاتا ہے تو تیل کی بنی ہوئی مٹھائیاں اس میں چڑھائی جاتی ہیں اور تیل اور گھڑ کا گھڑ کو کوٹ کر کے یہاں بھوک لگایا جاتا ہے تو اس کے لڈو بھی بنا سکتے ہیں تو دوربہ گنیش جی کو آتی پریے ہوتی ہے تو دوربہ کو جرور ارپیت کریں گنیش جی کو کیونکہ اور ایک پان کے پتے پر میں پیسہ سپاری بھی ارپیت کروں گی تو پیسہ سپاری کو بھی ہمیں بھوک لگانا رہتا ہے یا گنیش جی کی اس تاپنا پیسہ سپاری کے روپے بھی کر سکتے ہیں آپ تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک پان کا پتہ لیا ہے پان کا پتہ لے سکتے ہیں آپ اگر پان کا پتہ نہ ہو تو آم یا آشوک کے پتے پر بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پان کے پتے پر میں نے جل چھڑک لیا ہے اس طریقے سے اور دوب دیپ اگر وطی جرور دکھائیں تو یہاں پر تھوڑے سے اکشت رکھے ہیں میں نے ایک سکہ رکھا ہے اس پر میں سپاری رکھ دوں گی پیسہ سپاری آپ پوجہ والی سپاری کا استعمال کریں جو کھانے والی سپاری ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اور یہاں پر میں نے یہ دیکھئے نوگرہ بھی بنا کر رکھیں آپ چاہیں تو آپشنل ہے آپ بنانا چاہیں تو بنا لیں نہیں تو کوئی بات نہیں تو یہ دیکھئے میں نے پیسہ سپاری کے گنیش جی ثابت کر دیے ہیں اور ان پر میں نے ہلدی چندن کم کم ساری چیزیں لگا دی ہے اور اس طریقے سے ان کی بھی پوجہ کری جاتی ہے پیسہ سپاری کو رکھ کر کے اور بیل پتر اور یہ سب چیزیں چڑھا دیے میں نے اور جنیو بھی اوشے چڑھا ہیں آپ گنیش جی کو جنیو پہنانا بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے دو جنیو اکٹی چڑھاتے ہیں تو دو جنیو چڑھانا چاہیے اس طریقے سے پہنانا چاہیے کروس میں تو اس طریقے سے آپ گنیش جی کو جنیو بھی پہنا دیں اور فرنس اس کے بعد آپ جو بھوگ لگانا رہتا ہے وہ بھوگ بھی لگا سکتے ہیں فل فروٹ کا بھوگ لگا سکتے ہیں تو وہ میں آپ لوگ کو آگے بتاتی ہوں کیا بھوگ لگتا ہے یہاں پر بڑے والے گنیش جی ہیں تو ان کو دو جنیو کو ایسا لمبا کر کے میں اس طریقے سے پہنا دوں گی یہ دیکھئے تو جنیو دھاری ہوتے ہیں گنیش جی اور سنکر بھگوان تو ان لوگوں کو جنیو پہنانا چاہیے کلاوہ نہیں پہنانا چاہیے اور چاہیں تو آپ انہیں وستر بھی عرپیت کر سکتے ہیں اور دوربہ سے ان کا چھلکاؤ کریں اور دوربہ آتی پری ہوتی ہے تو دوربہ جرور چڑھائیں اب ہم کلش کی پوجہ کریں گے تو کلش کی پوجہ بھی سیم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کرتے ہیں حلدی چندن کمکو مکشت جل چھڑک کر کے اس طریقے سے آپ چڑھا دیں اور پشپ چڑھائیں پشپ بہت ہی جروری ہوتا ہے کلش میں آم کے پتے رکھے جاتے ہیں آشوک کے پتے رکھے جاتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو آپ پان کے پتے بھی رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اور وستر کو عرپیٹ کریں گے وستر کے روپ میں میں نے کلاوہ چڑھا دیا ہے اب چاہیں تو چنری یا پھر وہ لپیٹ سکتے ہیں کپڑا لال اور یہ دیکھئے یہاں تل کا بھوگ لگتا ہے آج کے دن تل کو کود کر کے کھڑ کے ساتھ میں لگایا جاتا ہے تو دیکھئے کالے تل بھی بھوگ میں لگاتے ہیں اور سفید تل بھی بھوگ میں لگاتے ہیں تو دیکھئے دونوں تل کا بھوگ یہاں لگا دیا ہے کیونکہ تل وشیش مہت بھی رکھتا ہے تو تل کا بھوگ اوشے لگائیں یہ تل کو چٹوٹی کہلاتی ہے تو اس میں تل کا بھوگ لگائیں اس کے بعد آپ گنیش جی کی آرتی کریں گنپتی بھگوان کی آرتی کریں گنیش چتورتی کی آرتی بھی الگ سے ہوتی ہے وہ بھی آپ آرتی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہاں پوجہ سمپن کی جاتی ہے اور دل کوٹ کا بھوگ اب دوسرے دن پورے بھگوان کو بھوگ لگانے کے بعد سب کو باٹ سکتے ہیں اور اس طریقے سے پوجہ کی جاتی ہے ہمارے سائیڈ اسی طریقے سے پوجہ کی جاتی ہے آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لگے ادھر کی اس طریقے سے پوجا کی جاتی ہے ہر جگہ تھوڑی الگ الگ طریقے سے پوجا کی جاتی ہے تو کچھ اس طریقے سے پوجا ہوتی ہے آپ لوگ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کر لیجئے بیل آئیکن کے ساتھ پوجا پات سے ریلٹر ساری ویدھی میں آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں تو جرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کامنٹ کیجئے بابائی ٹیک کیئر